بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھی سائی برکر ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدہ جلدہ دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدہ ٹال جائے میں اپنے چینل سسٹرز ڈیٹ کوک پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا کافی دنوں سے مجھے اپنی کچھ سبسکرائبرز کی فرمائش آ رہی تھی کہ کوئی ویٹ لوس ٹرنک بتا دیں کیونکہ ویٹ لوس جب بھی کرتے ہیں تو ویکنس بہت زیادہ فیل ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ سکن کلر بھی ڈال ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کے لیے ایک ایسی ڈرنک تیار کی جائے جس سے نہ تو آپ کا کمپلیکشن ہے خراب ہو اور نہ ہی جو ہے آپ لوگ کی کیلوریز تو کم ہوں لیکن آپ لوگ کو ہیلتھ پینیفیٹس بھی ملیں اور آپ لوگ ہیلتھی بھی فیل کریں پورا دن تو چلیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈرنک میں آج آپ لوگ کو سکھانے لگی ہوں اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو فیلنگ آف فلنس بھی دے گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ایک بہت زبردست بیبی سکین بھی دے گا اور آپ لوگ کو ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں اس کے انگریڈنٹس کا ذکر کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لی لی ہے بیٹ روٹ جس کو ہم چکندر کہتے ہیں ساتھ ساتھ کیوکمبر لے لیا ہے جس کو ہم کھیدہ کہتے ہیں اور منٹ لیوز لے لیے ہیں یعنی کہ پودینے کے پتے تھوڑا سا ادرک لے لیا ہے ان تمام ترچیزوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے پودینے کے پتوں کو صاف کر لیا ہے ساتھ ساتھ ہم لیں گے یہاں پر پانی اور یہ تھوڑے سا انگریڈنٹس ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہوئے مزددار سا ڈرنک تیار کر لیں گے ایک جوسر گرائنڈر کے اندر ان تمام ترچیزوں کو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جتنا ہم لوگوں نے جوسر تیار کرنا ہے اتنا سا جو ہے نا ہم اس کے پانی ایڈ کریں گے آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ اپنی ویٹ لوس جنرنی میں کون کون سے سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں یہاں پر میں نے ایک لیمن کا جوس بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے لیمن جوس سے ویٹ لوس میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور ساسا جو ہے نا یہ جو بیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے اور جو چربی ہوتی ہے اس کو کھاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو بھی ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے ان تمام ترچیزوں کو اچھے طریقے سے آپ گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا مزددار سا ڈرنک تیار ہو جائے گا اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ میں نے یہ ویٹ لاؤس کے لیے استعمال کیا تھا اور اس کے بعد ہی میں آپ لوگ کو جو ہے نا اس کے ریزرٹس شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ہی بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جو لوگ پروپرلی ڈائٹ نہیں کر سکتے ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو وہ اس ٹرنک کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی تھوڑی تھوڑی سی ایکسرسائز کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا ویٹ لاؤس بہت ایزیلی ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سے کیوبز ایڈ کر دیں گے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس طرح سے سمر میں تو تھنڈے تھنڈے ڈرنکس ہی بہت اچھے لگتے ہیں اور جو ہے نا اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے تاکہ جو کیوبز ہم نے ایڈ کی ہے نا اچھے طریقے سے وہ بھی اس جوس کے ساتھ جو ہے نا مکس ہو جائیں اور جوس کو تھنڈا کریں اور یہ دیکھیں جی زبدس سا فیٹ برنر ویٹ لاؤس ٹرنک تیار ہو گیا ہے اس میں ہم لوگوں نے کوئی بھی کولڈ رنگ کوئی بھی سوڈا وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے اس کا فلیور اسی طرح سے بہت مزیدار سا آئے گا اور لیمن جوس کی وجہ سے بہت ہی چڑپٹا سا اس کا فلیور آئے گا کھٹا میٹھا سا جو آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگ سٹین کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنے اچھے تیکے سے بلینڈ ہو گیا تھا تو اس سے مجھے تو سٹین کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی تھی اس کو مزید تھنڈا بنانے کے لیے اور سمر سپیشل بنانے کے لیے ہم اس کے اندر مزید کیوب سیٹ کر دیں گے اور جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اور فل کر لوں گی اور پھر مزے لے کر پیوں گی آپ لوگ تو یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن آپ لوگ کو میں ایک خاص بات بتاتی جاؤں اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈرنگ چاہے آپ اپنے لیے بنائیں یا اپنے کسی خاص کے لیے آپ لوگوں نے اس کی پریزنٹیشن کا خاص خیار رکھنا ہے جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوتی ہے نا چاہے وہ اپنے لیے چاہے وہ کسی دوسرے کے لیے اتنا ہی زیادہ دل کرتا ہے اس فرنگ کو اس کھانے کو بار بار ٹرائے کرنے کا اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا ہاں پر منٹ کلیوز کا استعمال کریں گے جو پہلے ہی میں نے صاف کر کے رکھے تھے اور ان کو جو ہے نا اس طرح سے میں گانشنگ کر لوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا لیمن جوز میں نے بعد میں دوبار سے سکویز کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا ذائقہ جو ہے نا اس جوز کا بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد میں نے کیوکمبر لیا تھا اور اس طرح سے نا اس کی بھی گانشنگ میں حلپ لی تھی آپ لوگ بھی اس طرح سے اس کو پریزنٹ ٹیبل بنائیے گا اس کے بعد جو ہے نا اس کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت مزائے گا اور آپ لوگ مجھے دھیے سائی دعائیں ضرور دیں گے مجھے فیڈبیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ جب جب آپ لوگ مجھے اپنا فیڈبیک دیتے ہیں نا تو مجھے مزید تقویت ملتی ہے کہ میں مزید مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ کی ڈھے سائی دعائیں ضرور لوں میرے چینل سسٹرز ڈیٹ کک کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا مزے مزے کی ریسپیز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجے گا مزید آپ لوگ کی کوئی کیوری ہوئی تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھے رجائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ